بسم اللہ الرحمن نوئی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ واقعہ فیصلہ باد میں ہوا ہے گرل فرنڈ کی نرازگی سے یعنی گرل فرنڈ سے نرازگی کی وجہ سے نوجوان نے ایک خودکشی کی کوشش کہلو کی ہے یعنی اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں کے بازوں کے جو اوپر کٹ لگائے کہلے یا جو وینز ہیں ان کو کٹنے کی کوشش کیے یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ جو ہے آج ہمارا یہ کتنا ایڈوانس ہو چکا ہے آج ہماری جنریشن جو ہے میبی یہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ اپنی گرل فرنڈ کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے واقعہ پیش آیا جی بیس سالہ طیب ولد انور نام ہے جس گودہ ٹوبہ کے رہنے والے ہیں گارڈن ٹاؤن زلہ ٹوبہ ٹیکسنگ سے ان کا تعلق ہے رفا یونیورسٹی فیصل آباد فش فارم ستیانہ روڈ میں کے قریب جو رفا کا ایک کیمپ ہے کہہ لیں وہاں یہ بی ایس بی ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں یعنی وہاں سے یہ بی ایسی کر رہے ہیں سیکنڈ یئر میں یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ جو ناظرین بریکنگ نیوز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کا جو رہائش تھی ان کی یہ ایک ہاؤسٹل میں رہائش پذیر تھے مدینہ بوائز ہاؤسٹل نزد فش فارم یا ستیانہ روڈ کے اردگرد یہ ان کی رہائش تھی یعنی یہ ہاؤسٹل میں رہتے تھے بسیکلی ان کا تعلق جو ہے وہ گارڈن ٹاؤن ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہے اور ٹوبہ ٹیکسنگ بھی فیصل آباد کے قریب ہی یہ شہر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بی ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں یہ بی ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں اور سیکنڈ یئر بی ایسی میں یہ پڑھ رہے ہیں محمد تیب والد محمد انور ان کا نام ہے اور انہوں نے اپنی گرل فرینڈ اپنی دوست کو فی میل ہوگی لڑکی اس سے جو دوستی تھی ان کی اس نے می بھی ان سے مو موڑا یا نرازگی ہوئی یا کوئی تون تقرار ہوئی ظاہر ہے جنگ جنریشن ہے تو مطلب معاملات بن جاتے ہیں تو اس نرازگی کی بنیاد پر جو ہمیں ابتدائی ریپورٹس ہیں گیارم بھائی کی طرف سے بھی آئی ہیں باقی بھی گروپس میں ذراعہ سے جو ہمیں خبر محصول ہوئی ہے فیصل آباد کے حوالے سے بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ تعلق ٹوبر ٹیکسنگ سے ہے چونکہ یہ وقوع فیصل آباد ستیانہ روڈ فش فارم کے قریب مدینہ ہاؤسٹل وہاں یہ لڑکے نے یہ کوشش کی کہ یہ اپنی دوست اپنی گرل فرینڈ کی نرازگی کی وجہ سے انہوں نے اپنے مطلب جو بلیڈ ہمارے دونوں ہاتھوں پر فرسٹیڈ دیئے جا کے ون من ٹو ٹو نے ریسکیو کیا ہے ان کو اور لڑکا جو ہے خطرے سے باہر ہے یعنی تیب والد انور جو ہے وہ لڑکا خطرے سے باہر ہے ناظرین اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ سے سوال بھی رکھوں گا آپ کے سامنے اور تجزیہ بھی ہے کہ اب ہماری قوم کس طرف چل پڑی ہے ہمارے گھروں میں بہن بیٹھی ہیں بہت سارے معاملات ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی پہلی اس لڑکے کی نوجوان کی غلطی ہے بیس سال عمر ہے ناظرین ایسے کام ہر عمر کا بندہ غلطیاں بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس طرح کے واقعات جب ہوں معاشرے میں کالجز میں کہ کوئی شخص کسی کی محبت کسی کی نرازگی کی وجہ سے اپنے آپ کو یہاں تک لے جائے کہ اپنی زندگی کے ختم کرنے کے دار پہ پہنچ جائے یا مطلب وہ کوشش کرے ایسی اپنی زندگی کو ختم کرنے کی یا وہ ایسا کوئی اقدام کرے تو یہ انتہائی ایک معیوب ہے کیونکہ اب ان کے فیملی کی خواتین ماں سنیں گی بہنیں سنیں گی وہ کیا کہیں گی کہ ہمارے بھائی نے جو یہ ایک انتہائی کا دم اٹھایا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی گرل فرینڈ گرل فرینڈ سے نرازگی دوستی کوئی تون تقرار شادی سے انکار میں بھی محبت سے انکار ایسے کوئی ایسے ہی ہو سکتا ہے تو ناظرین جی میں یہ خاص طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم جہالت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ ہمارے جو کالیجز اور یونیورسٹی یعنی جیس کو ہم عالی تعلیم کہتے ہیں اس لیول کے طلبہ اگر ہمارے یا طالبات اس طرح کی حرکات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ دکھ پہنچے گا زیادہ پریشانی ہوگی کیونکہ اس لیول پہ جہاکے انسان اپنے اچھے برے کو سمجھ جاتا ہے جو ہم تو بات رونا رو رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں مطلب میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا مذہبی ادارے ہیں شاید وہ پڑے لکھے نہیں ہیں مدارس میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں سکولوں میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ہم تو ان کا رونا رو رہے ہیں کہ وہ میبی ان کو کوئی ایجوکیشن کی کمی ہے کوئی تعلیم کی پرابلم ہے ان کو شہور نہیں ہے شاید تو بھئی اگر بی ایسے کا سٹوڈنٹ یا اس لیول کے لوگ بھی اگر ایسی حرکات کریں گے تو کیا پیچھے بچے گا